راولپنڈی کے کسی بے رہم گھر میں تین سال سے نوکرانی کا کام کرنے والی معصوم امیرہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے پاس واپس جانا چاہتی ہے ان تین برسوں میں اسے اپنے آقاؤں اور زمین پر رہنے والے خداوں کے آتھوں مار پیٹ اور زلط اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملا گجرہ والے کے علاقے شادرہ سے تعلق رکھنے والی امیرہ کے والدین اسے گھریلو خادمہ کے طور پر راولپنڈی کے کسی گھر میں چھوڑ گئے راولپنڈی کے اس گھر کا پتہ خود امیرہ کو بھی معلوم نہیں اسے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ مالکن کے ظلم کے باعث وہ وہاں سے بھاگی کیسے اور گلیوں میں کیسے وہ دوسروں کی منتیں کرتی رہی کہ کوئی اسے اپنے گھر لے جائے نا صرف مار پیٹ اور بیزتی ہی حالات سے مجبور اس معصوم نوکرانی کا مقدر بنے رہے بلکہ مر جانے کی بدعائیں بھی اس کا پیچھا کرتی رہی تین سال بیٹھ گئے لیکن امیرہ کا پتہ کرنے گجرہ والا سے کوئی نہیں آیا اور اب تو امیرہ کو اپنے گھر اپنی جنت کا نقشہ بھی بھول رہا ہے میڈیکل رپورٹ کے مطابق امیرہ کے چہرے بازووں کمر اور ٹاغوں پر تشدد کے نشانات موجود ہیں جو پڑھنے اور کھیلنے کی عمر میں اس کا مقدر بنے امیرہ جہاں قسمت کی لکیروں اپنے والدین اور بے حس انسانوں سے ناخش ہے وہاں عیدی ہوم اسلام آباد جانے کا احساس اس کے لیے وجہ اتمینان بھی ہے کیمرامین محمد یوسف کے ساتھ زرغون شاہ جیو نیوز راول پرنڈی